سورة البقرہ رکو نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو سات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدر الكفر بالایمان فقد زل صفاء السبیل ود کثیر من اہل الكتاب لو یردونكم من بعن ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللہ بأمره ان اللہ على كل شيء قدیر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجْدُوهُ عِندَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ام تريدون کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تسألو یہ کہ تم سوال کرو رسولكم اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے امیت بدل کفر جو تبدیل کرنا چاہتا ہے یا تبدیل کر دیتا ہے کفر کو ایمان کے ساتھ فَقَدْ ذَلَّ سَوَا السَّبِيلِ پَسْتَاقِيقِ گُمْرَا ہوا وہ سیدھے راستے سے وَدَّا كَثِيرٌ خواہش کرتے ہیں بہت زیادہ من اہلِ کتابی اہلِ کتاب میں سے لَوْ يَرُدُّونَكُمْ اے کاش کہ وہ لٹا دے تم کو مِن بَعْدِ ایمانِكُمْ تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر حَسَدًا مِنْ عِنِّ انفُسِهِمْ حَسَد کرتے ہوئے ان کے اپنے جانب سے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَاقُّ بعد اس کے کہ ان کے لئے حق واضح ہو چکا فَعْفُوْ آپ درگزر آپ معاف کریں ان کو وَسْفَهُوْ درگزر کریں حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا کوئی حکم اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُنِّ شِئِئٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے فَاقِيمُ السَّلَاةِ قائم کرتے رہو نماز کو وَآتُ الزکاة اور ادا کرو زکاة کو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ جو کچھ تم بھیجتے ہو آگے اپنے نفسوں کے لئے مِنْ خَيْرٍ کوئی نیکی تَجِدُوهُ اِنَّ اللَّهُ تم پاؤ گے اس نیکی کو اللہ کے ہاں اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ بسبب اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے اہلِ کتاب کی یہود کی عادت تھی وہ آپ علیہ السلام سے بے جا اور بے تکے سوال کرتے تھے یہی عادت ان کی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہی موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بے جا بے تکے فضول سوالات کی اور ان سوالات کی وجہ سے ان کے اوپر سختیاں بڑھی وہ گائے والا واقعہ انہوں نے پیچھے پڑا اللہ نے تو صرف اتنا حکم دیا تھا کہ گائے کو زبا کرو اور مقتول کو لگا دو بس وہ زندہ ہو کہ بتائے گا میرا قاتل کون ہے لیکن وہ بے جا سوال کرتے رہے گائے کی عمر کتنی ہو گائے کا رنگ کیسا ہو گائے نے کچھ آرہ کھایا ہو یا نہ کھایا ہو وغیرہ وغیرہ سختیاں بڑھتی گئی تو یہود کی خواہش تھی وہ بیچارے سادہ لو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کو بیٹھ کر سمجھاتے ان کو بتاتے کہ تم بھی اپنے پیغمبر سے پوچھو یہ پوچھو وہ پوچھو تو اللہ رب العزت نے اچھا کچھ صحابہ بیچارے آگے سوال کر بھی لیتے تھے اب آپ علیہ السلام سے بے جا بے تکے بے فضول سوال جن کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا ان سوالوں کا سوال کرنا اللہ نے اس سے روکا لا تسألو ان اشیاء اکم ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں کہ جس کا نہ دین میں کوئی ضرورت ہے نہ کوئی آخرت میں کوئی ضرورت ہے آپ کو نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کو ہاں اگر ایسے سوالات کروگے اس کے دو نقصان ہیں پہلا نقصان دنیا کے اندر ہوگا اور دوسرا نقصان وہ تو اخروی دنیا کے اندر کیا سوال ہوگا آپ علیہ السلام کا وقت ضائع کر رہے ہو اسے آپ بے فضول سوال کر کے آپ کو دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا الٹا و بال بڑھے گا اور دوسرا خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ پیغمبر چکے اشارے ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ سوالات کرتے رہیں اور اللہ کی جانب سے آپ کے سوال کی ویسے ایک چیز آپ کے اوپر لازم نہیں ہے لیکن وہ میرے رب لازم کر دے جیسے گائے کے واقعے میں ہوا یہود کی کوشش یہ تھی کہ جو بیچارے سادہ لوگ مسلمان ایمان لے آئے ہیں جب وہ یہ بے فضول جا کے سوالات کریں گے ان کو جواب ملنا نہیں ہے جب جواب ملنا نہیں ہے تو یہ بدزن ہوں گے دیکھو جی کیسے نبی ہیں خود کو نبی کہتے ہیں ہمارے سوالوں کے جواب تو آئے نہیں ہیں تو جب سوالوں کے جواب نہیں ہے تو یہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر کافر بن جائیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بندہ ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے گا نا کسی بھی وجہ سے فقدز اللہ سوا سبیلو بہت برا کام کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے کافر ایک ہوتا ہے مرتب یا ہمارے زبان میں آپ سمجھ لیں کہ ایک ہوگا باغی اور ایک ہوگا سلطنت کا فرما بردار اطاعت گزار جو اطاعت گزار ہے یا جو نافرمان ہے بات مان نہیں رہا اس کی تو پھر بھی شاید کہیں نہ کہیں بخشش ہو جائے لیکن جو سیدھا سیدھا بغاوت پہ اتر آئے اس کی بخشش کوئی نہیں ہوتی ہے ایک ہے بندہ جس نے ایمان قبول ہی نہیں کیا وہ سیرے سے کافر رہا شروع سے شاید کسی زمرے میں جا کے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ معاملات نرم کر دیں لیکن جو بندہ ایمان لانے کے بعد ایمان کی ناقدری کرتے ہوئے اس کو چھوڑ کے دوبارہ کافر بن گیا اس کو مرتد کہا جاتے ہیں پہلے مومن تھا وہ کافر سے مسلمان ہوا لیکن پھر ایمان کو چھوڑ کے دوبارہ کافر ہوا یہ مرتد ہے اور مرتد کی کسی صورت میں بخشش نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں تو فقا یہاں بھی حکم یہی دیتے ہیں مرتد کو بلا کے کہا جائے گا اپنے شکالات پیش کرو اسلام کے اوپر کیا کہتے ہیں اگر اس نے شکالات پیش کیے اور اس کے شکالات دور ہو گئے تو بہت اچھا اور اگر وہ شکالاتی نہ پیش کر سکا تین دن کی مولت دیں گے اور تین دن کے بعد اگر اسلامی حکومت ہو تو حکم ہوگا اس کی گردن اڑا دے اس نے کیوں دین کی ناقدری کیا کافر کے ساتھ یہ نہیں ہے اب وہ جیاز کی صورت اور ہے لیکن کافر کے لئے اتنا بڑا فیصلہ فورا نہیں ہے مرتد کے لئے فورا ہے کیونکہ دین کی اس نے ناقدری کی اللہ واضح فرما رہے اہلِ کتاب سادہ لو مسلمانوں کے قریب بیٹھ بیٹھ کے جو ان کو بہکار ہیں ان کے دلی خواہش یہی ہے خواہش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ایمان سے دوبارہ کافر بنا لیں حالانکہ ان کے اوپر واضح ہو چکا واضح ہو چکا کہ دین یہی ہے پیغمبر یہی برحق ہے لیکن وہ آپ کو خامخواہ اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے اس میں جو مضبوط قسم کے مسلمان ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل رہا تھا کہ یہ اندر ہی اندر ہماری جڑے کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہود تو غصہ بھی آتا تھا صحابہ کرام پوچھتے بھی تھے یا رسول اللہ آپ حکم دیں یہ بڑا تنگ کر رہے ہیں آپ تو ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں ہم ان کو قتل نہ کر دیں جاکہ ان کی گردن نہ کٹ دیں اللہ نے حکم دیا بھی جہاد کا حکم نہیں ہے فعفو وصفہو حتی اعتی اللہ آپ برداش کریں ان کو معاف کرتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا کیونکہ دین اپنی مرضی سے کرنے کا نام ہے ہی نہیں آپ اللہ کے حکم کا انتظار کریں جہاد والا حکم کب میرا رب دے گا انتظار کریں اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ بہتر جانتے ہیں کیا کرنا ہے اچھا یہ تنگ بھی کر رہے ہیں پریشان بھی کر رہے ہیں ہم نے ان کو کہنا بھی کچھ نہیں ہے برداش کرنا ہے کب تک جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اللہ اس وقت تک ہم کریں کیا دو ہی کام کرتے رہے ہیں نمبر ایک اقیم السلاة اپنی نمازیں پڑھتے رہو بس وآت الزکاة جو صاحب نصاب ہیں جن کے اوپر زکاة فرد ہے وہ زکاة ادا کرتے رہے ہیں نماز پڑھیں زکاة ادا کریں یہ نماز اور زکاة ادا کرنا کوئی فضول کام نہیں ہے وما تقدمو لی انفسکم من خیر تم جو کچھ بھی نیکی کر رہے ہو کوئی اکاؤنٹ میں جمع ہوتی جا رہی ہے البتہ اس اکاؤنٹ سے آپ نکالیں گے کب اس اکاؤنٹ سے آپ نے کیش کی صورت میں لینا کب ہے تجدوہ عند اللہ یہ ملے گا اللہ کے پاس ہی اس کی کوئی ایٹی ایم مشین ایسی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو کارڈ ڈالیں اور اپنی نیکی نکال کے استعمال کر لیں نیکیوں کے سمرات یہاں ملیں گے نیکیاں یہاں نہیں ملیں گی جیسے اگر کسی آدمی کے اکاؤنٹ کے اندر کافی پیسے ہو نا اور دوسرے بندے کو پتہ ہو کہ یہ بچہ مالدار ہے آج بھی دنیا کے اندر لوگ بولتے بڑا میٹھ ہیں اس کے ساتھ بندہ بڑا مضبوط ہے تو اگر کوئی فون کر کے کوئی چیز مغوائے اگلا بندہ مال کی صورت میں جو کسی مغوار ہے فوراں بھیجے گا بندہ بڑا مضبوط ہے پیسے آ جائیں گے پیمٹ کہیں نہیں جاتی ہے یہ مال کے سمرات ہیں اب اس نے مال دیا نہیں ہے لوگ اس کی عزت بھی بڑی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جنابے والے اس کو جی جی بھی کریں گے اس کے ایک فون پر مال بھی آ جائے گا یہ مال کے سمرات ہے اس نے بھی مال نہیں دیا نیکیوں کے سمرات دنیا میں ملیں گے نیکیاں نہیں ملتی ہیں سمرات ملتے ہیں سمرات کیا ہے میرا اللہ نیک رہنے والے کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں میرا اللہ نیکی کرنے والے نماز پنج وقت پڑھنے والے کی عمر کے اندر برکت فرما دیتے ہیں میرا اللہ صدقہ کرنے سے مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتے ہیں میرا اللہ والدین کی خدمت کرنے سے عمر کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں میرا اللہ درود پاک پڑھنے سے پریشانیاں اور مصیبتیں کم کر کے زندگی کو ہلکہ فلکہ آسان کر دیتے ہیں یہ نیکیوں کے سارے سمرات ہیں نیکیاں تجیدوہو انداللہ وہ ساری کے ساری میرے اللہ کے پاس موجود ہوں گی باقی تم دنیا کے اندر جو کام کر رہے ہو مت سمجھو کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا اللہ رب العزت دوربین لگا کے بیٹھے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر جو بھی تم عمل کر رہے ہو باریک سے باریک چھوٹا سے چھوٹا ہلکا سے ہلکا اور اچھے سے اچھا چھپ کے کر رہے ہوئے ہیں سب کے سامنے اللہ ہر ایک عمل کو خوب دیکھنے والا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق تکا فرما دی ہلا ہلا باؤر و جو مجھے اور آپ کو جانا شروع کر رہے ہو توفیق باگipple باگہ رب العزت تکا فرما دی موسیقا 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 موسیقا